ان کی تکالیف کا ذکر ہو رہا ہے اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کوئی پولٹیکل ورکر جو ہے جب وہ جیل میں جا کے چیخیں مار رہا ہو تو اسے سیاست سے دستبردار ہو جانا چاہیے یہ کیسی جیل ہے جناب سپیکر جس کے اندر دیسی مرگی بھی مل رہی ہے جس کے اندر مکھن بھی ہے ٹریڈ مل بھی ہے ذرا سنتے جائیں اور ٹریڈ مل بھی ہے کہ ساتھ ساتھ سنتے جائیں نوے میٹر کا پورے کا پورا لمبا سیل بھی ہے اور اسی کے اندر جناب سپیکر یہ ڈیمانڈ بھی کی جاتی ہے کہ آج صبح کا ناشتہ جو ہے اس میں مجھے ریسٹورنٹ کا نام مشلی نہیں لیتا مناسب نہیں ہے اسلام آباد سے لاکر دیا جائے جناب علی آپ ماسی ویڑا نہ بنائیں آپ جیل میں آئے ہوئے ہیں پاکستان کی تمام جیلوں کے قیدیوں کو یہ سہولیات میسر ہونی چاہیے جو بانی پی ٹی آئی کو میسر ہیں سب کو ہونی چاہیے اور پھر دوسری بات جناب سپیکر دوسری بات ہم میں سے کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں تھا ہم آدھے گھنٹے کی عزمائز کی پناہ مانگ کر بات کرتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جس نے رانہ سناولہ کی تصویر جیل کے پیچھے سلاکھوں کے پیچھے والی یہ وہ شخص تھا جس نے مجھے میں نے کبھی اپنی بات اس طرح نہیں کی کیمپ جیل میں قیدی کپڑے پہنا کر ہاتھ کڑی لگا کر جب مجھے ڈیوڑی میں لیا گیا تو ایک فلیش لگا ایک فلیش لگا ایک فلیش لگا اور اس کے بعد ختم ہو گئی بات اس کے بعد ختم ہو گئی بات جناب سپیکر ان کو تو کہا ہی کچھ نہیں گیا آج بھی اگر ان کے سیل میں آج بھی ان کے سیل میں اگر کوئی تفتیشی بندہ جائے تو آپ کو کوکین بھی ملے گی ان کے سیل سے اور ہیرون بھی ملے گی آج بھی چھوٹی چھوٹی تعداد میں وہ جو جیل ہے وہ جیل کے احکامہ وہ جو جیل کے جناب سپیکر وہ جو جیل کے ابھی تو کہا ہی کچھ نہیں ابھی تو کہا ہی کچھ نہیں ابھی تو شروع ہوا ہوں ابھی تو وہ جو جیل کے انتظامیہ کو چینج کیا گیا ہے وہ کس بنیاد پر کیا گیا ہے انہی بنیاد پر کیا گیا ہے کہ وہ سپلائی دینے کے الزام ان پر لگائے گئے اور وہ ثابت ہوئے یہ میں ایک سپنج کر رہا ہوں یہ جو آپ نے کہا تھا کون سے والے جناب سپیکر کون سے والے جو ہم پر ظلم ہوئے ہیں اس والے مرد آبار مرد آبار پاکستان کا دشمن مرد آبار